تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اینیمیشن بنانے والے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا بہت ہی سمپل سی اینیمیشن میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے بنائی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا انوارمنٹ کریئٹ کریں گے جس کے اندر آپ کو کارز برڈز اور لوگ جو ہے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ لوگوں نے پاور پوائنٹ کمپلیٹ سیکھ لیا ہوگا جو کہ میں نے ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ کم ٹائم میں سارا کچھ آپ کو کور کر دیتی تھی السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کر آئی کا ہمارا ٹوپیک تو یہ چیزیں بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس کسی بھی ورجن کا ایک پاور پوائنٹ ہونا چاہیے پاور پوائنٹ میں ہم سمپل سی بلینک شیٹ اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سمپل بلینک جو ہے پیج آ گیا تو اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے جس میں آپ کو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں گوگل سے ہی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں ایک یہاں پہ برڈز ہیں اس کے بعد جو ہے کسی بھی کارٹون کو آپ لے لینے جو رن کر رہا ہو یا بھاگ رہا ہو اور اسی طرح کوئی کار آپ نے لے لے لی ہے اور یہ چیزیں ساری آپ گوگل سے کر سکتے ہو یا پھر آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائے گی میں نے جیسے کار اس ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کا نام ہی گف ہے تو اس کے اندر سارے گف پڑے ہوئے ہیں اور پی این جی کے لئے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ پی این جی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے تو میں نے اس بار بھی اسی ویب سائٹ سے ساری پی این جی جو ہے ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے روڈ جو ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو وہ ہم خود بنائیں گے ویسے تو آپ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بنا سکتے ہو تاکہ آپ کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے تو میں ویڈیو کو شورٹ کرنے کے لیے اس لئے چیزیں بنی بنائیں ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اور میں آپ کو جلدی سے انیمیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے انسرٹ میں انسرٹ میں شیو میں جائیں گے اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل لے لیں گے اس کو ہم اس طرح سے کچھ ڈرا کر لیں گے ڈرا کرنے کے بعد اس کے اندر بلیک کلر کر دیں گے اور اس کو ایسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد درمیان میں اس کے جو آپ نے لائن لگی ہوئی دیکھی ہوتی ہے وہ ہم لائن لگا لیں گے وہ اسی میں جائیں گے شیو میں جائیں گے اور یہاں پہ اس لائن کو پکڑ کے یہاں سے پکڑ کے یہاں تک کھائیں دیں گے اور اس کا سائز بڑا کر دیں گے اس کا کلر جو ہے وائٹ کر دیں گے اور اس کے جو ہے یہاں سے ویڑ تھور بھی موٹی ہو جائے گی یہ موٹی کر دی اس کے بعد اس کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے جو آپ کو صحیح لگے آپ رکھ سکتے ہو تو میں کچھ یہ والی رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کے بیک گراؤن میں چیزیں دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤن میں ہمیں کیا ہونا چاہیے بیک گراؤن میں گرینری ہونی چاہیے تو وہ بھی ہم اسی کو کنٹرول ڈ کر دیں گے یہ کوپی آجے گی اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے اور اس کو رائٹ کلک کر کے ہم اس کو بیک سینڈ کر دیں گے تو اس کا کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیک چلا گیا ہے اس کی آؤٹلائن کا کلر نن کر دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے بن گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے بیک گراؤن میں جو ہے گراس وغیرہ جو ہم نے ڈانلوڈ کیا تھا وہ میں ادھر سے اٹھا کے لے آتا ہوں پہلے میں آپ کو ڈائٹا دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ڈانلوڈ ڈائٹا کیا کیا ہے تو یہ ہے میرے پاس کچھ ڈائٹا جس کو آپ یوز کر سکتے ہو آپ چاہو انوارمنٹ جو ہے کارٹن والا بنانے تو آپ کارٹن والے جو ہیں اس میں چیزیں یوز کر سکتے ہو اگر آپ تھوڑا ریالیسٹک بنانا چاہتے ہو تو آپ اس طرح کی چیزیں یوز کر سکتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والے انوارمنٹ میں کیا چیز فٹ بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں بیک گراؤن چاہیے تو بیک گراؤن میں میں ایک یہ لے آتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اس طرح سے لگا دیتا ہوں ایک تو میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو سینڈ ٹو بیک کر دیتا ہوں یہ بیک گراؤن میں چلا گیا اس کے بعد کنٹرول ڈی کرتا ہوں اور پھر ایک اور یہ آگیا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ بیک گراؤن میں سینڈ کر دیتا ہوں تو اس کو میں تھوڑا سا ارجسٹ کر لیتا ہوں جہاں پہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے لے جا کے چھوٹ دیتا ہوں تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے بیک گراؤن بن گیا ہے اور بیک گراؤن کے بعد ہمیں بیک اس میں چاہیے آپ بادل وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے لاسکتے ہو آپ سین دکھا سکتے ہو سورج کا چاند کا وہ آپ بنا بھی سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی لاسکتے ہو ابھی کے لیے میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ میں جو ہے کوئی بھی کلر کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بیک گراؤنڈ وغیرہ ڈیزائن نہیں کر رہے تو میں یہاں پہ کلک کر کے اس کے اندر جو ہے کلر رکھ لیتا ہوں یہ اور یہاں پہ یہ سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہم گریڈین لگا لیتے ہیں تو میں گریڈین کو اس طرح سے کچھ چینج کر دیتا ہوں کہ یہ والا کلر یہاں پہ آجے اور تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے تو یہ گریڈین لگ گیا ہمارا تو گریڈین لگانے کے بعد یہ ہمارا آسمان بن گیا اور اب ہم یہاں پہ ٹریز لگا دیتے ہیں تو میں یہاں سے سمپلی اٹھاتا ہوں اور اس میں ڈریک کر دیتا ہوں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا ٹریز کون سے صحیح والے لگتے ہیں ایک تو یہ ہے ہمارے پاس دوسرا یہ والا ہے تو کارٹونی جو ہے وہ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے یہ نہیں صحیح لگ رہا تو یہ والا ہم ادھر رکھ دیتے ہیں ٹری اور اسی کو کنٹرول ڈی کر کے اس سائیڈ پہ لے جا کے اس کو روٹیٹ بھی کروا سکتے ہو آپ یہاں پہ میں اس کو فلپ کروا ہوں گا یہ والا فلپ کروا کے اس کو چھوٹا کر دو چھوٹا کر دو بڑا کر دو جیسا اپنے جہاں پہ لگانے آپ لگا سکتے ہو تو یہ میں نے کچھ اس طرح سے لگا دیئے دو اور اس کے بعد ہمارا کہہ رہا گیا ہے ہمارے یہاں پہ بس اب یہ ہمارا کنٹرولیٹ ہے اب ہم نے اس میں اینیمیشن والی چیزیں ڈال لی ہیں جو کہ میں نے گف لیا تھا تو میں یہاں پہ ایک یہ والا کر دیتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے صرف ڈرائگن ڈروپ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح سے روٹیٹ کرتا ہوں تاکہ اس کی پوزیشن جو ہے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو ایک تو سکرین کو تھوڑا چھوٹا کر کے اس کو یہاں سے باہر لے جاتا ہوں ایک ہمارا اینیمیشن یہ ہو گیا اب اس طرح دوسرا اینیمیشن کیا ہے ہم دوسرا برڈ لے کے آئیں گے برڈ یہ آگے اور ان کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر کے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے تو ان کو بھی میں یہاں سے باہر لے جاتا ہوں یہ یہاں پہ آگے اور اس کے بعد ہمارا ایک اور رہ گیا کار کار میرے پاس دو پڑی ہیں ہم کارٹونک بنا رہے ہیں تو میں کارٹون والی کار لے آتا ہوں تو اس کو چھوٹا کر لوں گا جتنا کہ مجھے یہاں پہ صحیح لگے گا ایک کار یہ رکھ لیتے ہیں اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تو یہ کار ہماری سائٹ سے آگی اسی کو کنٹرول ڈ کر لیتے ہیں اور اس کی جو ہے پوزیشن چینج کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ رکھ کے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ دو کارز ایک اس سائٹ سے ایک اس سائٹ سے لے کے جانے والے ہیں اب یہ ہے ہماری اینیمیشن اب ہم اس کو اگر پلے کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا ہمیں یہاں پہ پلے کروا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سیمپل سٹیٹک کھڑا ہے ہمارے پاس اب ہم نے ان چیزوں کو کروانا ہے مووو تو سب سے پہلے ہم ان برڈز کو کرواتے ہیں برڈز پہ میں کلک کرتا ہوں اینیمیشن میں جاتا ہوں اور سیمپل والی جو سب سے اینڈ والی یہ والی اینیمیشن ہے اس کو کلک کر دیتا ہوں اس کو کلک کرنے کے بعد اس پہ یہ اینیمیشن لگ گئی ہے اس کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پہ ایفیکٹ اپشن پہ اور اس کو بتاتا ہوں کہ اس نے کس سائیڈ کو اینیمیٹ کرنا ہے میں یہ والی کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اینیمیٹ کیا ہے اس نے تھوڑا سا لیکن مجھے یہاں تک نہیں چاہیے مجھے چاہیے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوں اور یہاں سے باہر چاہیے اور میں تھوڑا سا اوپر کو بھی لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ اوپر کو اڑتے ہوئے نظر آئیں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلک لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ویڈ پریویو کر دیتا ہوں کہ جیسے یہ سکرین شہود اور یہ فلائی کرنا سٹارٹ کر دیں یہ میں نے کر دیئے اس کے بعد اس کو میں پریویو کر کے دیکھتا ہوں تو یہ بہت زیادہ جلدی جا رہے ہیں تو اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کے لئے دوریشن اس کو بڑھا دیتا ہوں تو میں نے یہاں ساتھ کر دی اب چیک کرتے ہیں یہ ابھی بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں تو ساتھ کی وجہ میں یہاں نائن کر دیتا ہوں یہ ہو گئے نائن اور اب یہ ٹھیک ہوگا اس کو نہیں چھیل رہے ہم اس کے بعد اب اس پہ آ جاتے ہیں اس والے کو بھی سیم ہم ابھی کے لئے صرف ابھی لائن والے سیکھنے والے ہیں کہ لائن والے جو ہے اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی گف پہ ہم کلک کر کے لائن والے کو بتائیں گے کہ اس نے کس سائیڈ کو جانا ہے رائٹ ٹو لیفٹ یا جدر بھی جانا ہے ادھر سے ہم کر کے اس کے بعد اس پہ کلک کریں گے اور اس کو سٹارٹ پوائنٹ اس کا سٹارٹ پوائنٹ یہ ہے اور انڈ پوائنٹ یہ ہے ہم انڈ پوائنٹ بھی اسی طرح اس سے باہر نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے باہر نکال دیا اور اب اس کو پلے کریں گے کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ اگر ہم کہیں بھی سکرین پہ کلک کریں گے یا اس کے بعد وہ آ جائے گا تو ہم اس کو بھی سلیکٹ کر کے اس کو ویڈ پرویو کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ویڈ پرویو میں بھی وہ کتنی سپیر میں چلا گیا تو ہم ان دونوں کی سیم اینیمیشن کر دیں گے یہ نائن ہے تو اس کو بھی نائن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کس طرح سے موو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ حد تک یہ بہتر لگ رہا ہے اگر ابھی بھی اور بھی کم کر دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم سیم وہی چیزیں جو ان پہ اپلائی کی ہیں وہ میں ان پہ کر لیتا ہوں اس والی کار کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو موو کروانا ہے ہم نے ادھر اور اس کی جو ہے پوزیشن بتانی ہے ہم نے پوزیشن کے بعد اس کو بتانے کہ یہ کہاں تک لے کے جائے گا یہ لے کے جائے گا یہاں سے باہر تک اور اس کو بھی ہم یہاں پہ نائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سیم یہی چیز اس پہ اور اس کو ہم نے یہ کرنا ہے ویڈ پرویو اور اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں اس پہ بھی ہم لائن والا اس کے بعد اس کا پوزیشن اس کے بعد ویڈ پرویو اس کے بعد وہ نائن تھی تو اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹین اور اس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا کہاں تک جائے گا تو یہ یہاں جائے گا یہاں تک اور اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوئے کہ اس کی اینیمیشن اور اس کی اینیمیشن سیم ہے تو اس کو ہم نائن کی جگہ اس کو ہم کر دیتے ہیں سیون کر دیتے ہیں اور اس کی اینیمیشن کیا ہے اس کی نائن ہے اور اب ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ بہتر لگ رہی ہے تو اس طرح کی آپ اینیمیشن بنا سکتے ہو آپ سٹوری ٹائپ بنا سکتے ہو کارٹون اور اس کو پبلش کر سکتے ہو بہت سارے چینل ویسے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سٹوری ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بنا کر اپنے ویڈیو میں اگلے لوگوں کو جو ہے ایکسپلین کر سکتے ہو اور اس کے بعد اب اس کو ویڈیو میں کنورٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کو میں سیو بھی کر لیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو یہی والی چاہیے تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکو مائیکروسوفٹ آفیس کی میں نے ویب سائٹ بنائی ہے وہاں پہ ان کا سارا ڈیٹا میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں سیو ایز پہ اور اس کو سب سے پہلے سیو ایز کرواتا ہوں میں ابھی کے لیے یہاں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کار وائی رن اینیمیشن یہ لکھنے کے بعد اس کو میں سیو کروا لیتا ہوں یہ سیو کروا لی میں نے یہ فائل کو آپ اب موڈیفکیشن کر سکتے ہو اس پہ اور کام کر سکتے ہو اس میں بادل وغیرہ اور ان کو چینج کر سکتے ہو چیزوں کو اور اسی طرح آپ یہ جو لائن ہے نا اس کو بھی موو کروا سکتے ہو اس کو بڑا کر کے اس کو بھی اگر آپ کس سائٹ کو موو کروا گئے تو ہو جائے گی تو وہ آپ بعد میں اینیمیشن بناو گے تو آپ کو سمجھائے گی کہ کون سی چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہے اب اس کے بعد اس کو ویڈیو میں کنورٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے سیو ایز میں جانا ہے براؤزر میں جانا ہے یہاں پہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کو آپ نے یہاں پہ چینج کرنا ہے پہلے ہم نے پاور پوائنٹ میں سیو کر لیا ہے اب آپ چینج کرو گے اس کو ونڈو میڈیا ویڈیو میں تو اس میں آپ اس کو کلک کرو گے یہاں آپ اگر آپ کو بغیر وائس کے چاہیے تو آپ گیف میں کر سکتے تو یہاں پہ ہم اس میں ونڈو میڈیا ویڈیو کو جو ہے سیلیکٹ کر کے اس کو جو ہے سیو کر دیں گے سیو کر دیں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا کنٹرول ایس کر کے فائل کو بند کر دیں گے اور یہاں پہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ابھی ہم اس کو بند نہیں کریں میں نو کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے تو یہاں پہ کریئٹ ویڈیو یہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی ہماری اینیمیشن جو ہے ویڈیو کی فارم میں ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو اس کو کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی ہے اب میں اس کو سیو کر کے بند کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ ویڈیو پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس نظر آئے گی تو یہاں پہ گاڑی اوپر نیچے ہو گئی ہے یہ والی گاڑی کو بیک رہنا چاہیے تھا اس کو فرنٹ رہنا چاہیے تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا میوزک لگا سکتے ہو اس کے پیچھے ایفیکٹ لگا سکتے ہو جیسے گاڑی چلتی ہے اس کی وعدہ ہے پرندے اٹھ رہے ہیں اس کی وعدہ ہے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس لئے وہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور پھر لگانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہو چیزیں اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو آپ مجھے فیس بک گروپ میں یا ویڈس اپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہو کوئی سٹوری ٹائپ بنا کے اور اس سے نیکس ویڈیو میں اس سے تھوڑا سا اڈوانس چلے جائیں گے کہ اس سے ہم بلوا کیسے سکتے ہیں یا لکھ کے کیسے بول سکتے ہیں ہم اپنی سٹوری کس طرح سے اپنی ایک اینیمیشن میں کنورٹ کر سکتے ہو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جو اینیمیشن سیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں